ویلکم فرینڈز ٹو آرادیا آری ایس اکیڈمی فرینڈز سیکنڈ گریڈ اور ایسا ہی کے لیے جو موڈل پیپر کا چوتھا ہے چوتھا نمبر کا موڈل پیپر ہے وہ آج میں آپ کے سامنے لکھایا ہوں اس سے پہلے تین موڈل پیپر ہو چکے ہیں اپنے تینوں پلی لیسٹ میں جا کر دیکھ لیجئے جنہوں نے ابھی تک ٹیسٹ نہیں دیا ہے وہ ٹیسٹ دے کے دیکھ لیں کتنے نمبر آ رہے ہیں بیل آئیکن پر جرور کلک کریں پہلا پرسند ہے اپنا آج کا کس لوگ دیوتا نے دعان سے پرسند دیکھنا بہت اچھا کسو نے کس لوگ دیوتا نے راکو 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 تتھا میں کو محمد کا پرتیک بتاتے ہوئے ہندو مسلم سمنوے کی باؤنا کو پرچاہن دیا اس میں رام دیو جی اپسن میں نہیں ہے دعان رکھنا رام دیو جی اپسن میں نہیں ہے اپسن دیکھو سنت رام چرن جی سنت ہری رام جی سنت ہری داس جی اور سنت دریاؤ جی تو دیکھو ان میں سے کون سا اتر ہوگا وہ آپ نے سوچ لیا ہوگا تو میں بتا دیتا ہوں اب تو کون سا اتر ہو جائے گا سنت دریاؤ جی سنت دریاؤ جی نے جو ہندو مسلم سمنوے کی باؤنا کو پرچاہن دیا تھا یاد ہو گیا جس کس کا صحیح ہے وہ گھنٹے جانا آگے ہے چتوڑ اسٹی سمیدیشور مندر کے سمند میں کون سا کتھن ستے ہے یہ بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا کتھن ستے ہے سمیدیشور مندر ہے اس کا نرمان ایک ازار گیارہ ایسوی سے ایک ازار پچپن ایسوی کے مددے مالوہ کے پرمار راجہ بوجھ نے کروایا تھا راجہ بوجھ نے اس کا نرمان کروایا تھا تو یہ بلکل ستے بات ہے نیکسٹ ہے مہرانہ موکل دوارہ چودہ سو اٹھائیس ایسوی میں اس کا جنو دار کروایا گیا تھا تو یہ بھی بلکل صحیح بات ہے تیسرا ہے یہاں سیو مندر یہاں سیو مندر ناغر سیلی میں بناوا ہے یہ بھی بلکل صحیح ہے کیونکہ یہاں سیو مندر ہے ناغر سیلی میں بناوا ہے تو یہ اس کا اتر ہو جائے گا اپیوکتے سبھی اپیوکتے سبھی تھرڈ کیسن ہے اپنا بہت اچھا کیسن ہے رام سنہی سمپردائی کی راجستان میں کتنی پیٹھے استیتھ ہے تو کتنی پیٹھے استیتھ ہے پانچ چار تین سات کتنی ہے چار کتنی چار نیکسٹ ہے راجستان کے کس مندر میں تلسیداس رہداس میرہ بھائی آدھی سنتوں کی آدم قد پرتیمائے استیتھ ہے دیکھو راجستان میں ایسا کونسا مندر ہے جس کے اندر تلسیداس رہداس اور میرہ بھائی آدھی سنتوں کی آدم قد جو پرتیمائے ہیں وہ استعبت ہے وہاں پر تو کونسا مندر ہے دیکھ لو آپ نے اپنے اپشن دیکھ لیے ہوں گے ڈائریکٹ اتر بتا رہا ہوں چار بوجانات مندر میڑتا چار بوجانات مندر میڑتا پانچوہ پریشن ہے اپنا دیکھو ایک طرف تو ہے پسو ملا اور ایک طرف ہے مکھے گوونس تو یہ بتانا ہے کہ کونسا ملا ہے وہ کونسی گوونس سے سمندیت ہے یہ بتانا ہے ٹھیک ہے دیکھو جو جو گوونس آگر پسو ملا ہے گوونس آگر پسو ملا ہے وہ کونسی گوونس کا مکھے تلگتا ہے مکھے گوونس کونسی ہے وہاں پر مالوی کونسی ہے مالوی نیچٹ ہے گوگا میڑی پسو ملا تو ہریانہ ٹچ میں ہوتا ہے تو کونسی ہو گئی ہریانوی پھر ہے کارتک پسو ملا کونسا کارتک پسو ملا تو کارتک پسو ملا کس میں گر ہے اور ملینات پسو ملا تو تھار پار کر ہے تو کیا اتر ہو جائے گا اس کا تھرڈ گوونس آگر پسو ملا جو وہاں کا جو مکھے گوونس ہے وہ مالوی ہے گوگا میڑی پسو ملا کا ہریانوی ہے کارتک پسو ملا کا ہے گر اور ملینات پسو ملا کا ہے تھار پار کر یہ ہو گئے پانچ سے کیسن اپنے چھٹا کیسن دیکھو اکبر دوارہ مارانہ پرتاب کے ویرود انتیم ابیان کا نیترتو کس نے کیا تھا مارانہ پرتاب دوارہ سوری اکبر دوارہ مارانہ پرتاب کے ویرود انتیم ابیان کا نیترتو کس نے کیا تھا یہ بتانا ہے کہ بھائی نیتورت ہے وہ کس نے کیا تھا اکبر دورا مارانا پرتاب کی ورود انتیمہ بیان میں تو یہ بتانا ہے بتاؤ اوپسن ہے مانسن جگنات ساباز اور بارمل تو اس کا صحیح اتر ہو جائے گا جگنات کچھاوہ جو مارانا پرتاب کی ورود انتیمہ بیان تھا تو اس کا جنجے ترتو ہے جگنات کچھاوہ نے کیا تھا نیکسٹ ہے ساتوہ پرسن ہے کونسا کتھن اے سنگت ہے تو دیکھو چار دیئے گئے ہیں پہلا میں بتا رہا ہوں آپ کو پندرہ سو ستیاسی ایشوی میں بادشاہ اکبر دورا ماران سنگھ کو بیہار کی صوبے داری دی گئی بیہار کی صوبے داری دی تھی پندرہ سو ستیاسی ایشوی میں تو بلکل ستی بات ہے نیکسٹ ہے کرم چند ونسوت کیرتنم کعویم میں رائے سنگھ کو راجندر کا ہے بلکل ستی بات ہے بھائی کھا گیا ہے نیکسٹ ہے کور مان سنگھ نے پندرہ سو چورانمہ میں آمیر کا سازن سمالا تو یہ بلکل گلت ہو جائے گا بلکل گلت ہو جائے گا کیونکہ اکبر کے ساتھ میں تھا مان سنگھ اکبر پندرہ سو چھپن میں سازن بنا تھا پندرہ سو چورانمہ میں کہاں سے سازن ہونے گا پندرہ سو چھپن میں تو یود لڑا تھا تو اپنا چوتھا اپسن دیکھو مارنہ امر سنگھ کا راجے بھی شیک پندرہ سو ستیان میں میچ چاونڈ میں کیا تھا تو بلکل ستی ہے مارنہ پرتاب کی مرتی ہونے کے بعد میں ان کا راجے بھی شیک کیا گیا تھا تو اس کا اتر کیا ہو جائے گا اتر ہو جائے گا اس کا تھرڈ کیا ہو جائے گا تھرڈ باقی جو اپسن ہے بلکل ستی ہے آٹھوہ پرسن دیکھو نیمن میں سے کون سا یوگم ایسنگت ہے کون سا یوگم ایسنگت ہے یہ بتانا ہے تو دیکھو اونٹالا کا قلعہ واللپگڑ بلکل صحیح بات ہے جبالی پور درگ ماؤنٹ آبو یہ بلکل غلط ہو گیا جبالی پور درگ کان ہے جالور میں باونڈے پور درگ ناغور کے اندر اور آئی چتر پور درگ ناغور کے اندر تو اس کا صحیح اتر کیا ہو جائے گا سیکنڈ کیا ہو جائے گا سیکنڈ نوہ کیسن دیکھو ایک طرف ہے پرمک ملے اور دوسرے ہیں جلے دوسرے ہیں جلے تو اپن کو یہ بتانا ہے کہ کون سا میلا ہے وہ کس جلے میں برتا ہے یہ بتانا ہے تو دیکھو بان گنگا میلا ہے تو سب کو پتا ہے بان گنگا میلا جیپور میں برتا ہے اس کے بعد میں ہے گوم تیسور میلا تو گوم تیسور میلا ہے وہ کان پرتابگڑ میں اور گنگا دسہرہ میلا وہ برتپور میں اور ناکوڑا جگہ میلا بھاڑ میر میں تو یہ ہو گئے اپنے نو پریسن نیکسٹ پریسن ہے اپنا دسوا دیکھو اچھا cancer نہیں بھارت کا سب سے ادھک بہت بو بھو آکرت پردیس تو کون سا ہے وہ بو آکرت پردیس تو بھائی دیکھو دکشن کا پٹھار ہے جو دکشن کا پٹھار ہے وہ سب سے بڑا ہے تو یہ ہو جائے گا جو یہ ڈاگ باگ ہے جو دکشن کا پورا پٹھار کے لاتا ہے تو یہ والا پارٹ ہے جو سب سے بڑا ہے یاد رکھنا نیکسٹ ہے گیاروہ کشن دیکھو اچھے کشن ہے دیکھو راجستان کا مانشی تر دیا گیا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوگے ایک دو تین چار نقشے کے اندر لکھے ہوئے ہیں تو یہ بتانا ہے کہ یہاں پہ مطلب ایک نمبر پہ کون جن جاتی نواز کرتی ہے دو نمبر پہ کون سی کرتی ہے تین نمبر پہ کون سی کرتی ہے چار نمبر پہ کون سی کرتی ہے یہ بتانا ہے اپن کو تو دیکھو اس کے میں وہ ڈائریکٹ آپ کو بتائی دیتا ہوں کہ جو ایک نمبر جو بھرتپور ہے وہاں پر کون سی جن جاتی نواز کرتی ہے تو وہاں پر جو جن جاتی جو نواز کرتی ہے وہ سانسی کرتی ہے کیا کرتی ہے سانسی سانسی تو یہاں کرتی ہے سیکنڈ نمبر ہے وہ ہے اپنے بارہ بارہ کے اندر کیا ہے سہریہ بارہ کے اندر کیا ہے سہریہ پھر اس کے بعد میں آپ نے آ جاتے ہیں ادھر بانسوڑا کی طرف تو بانسوڑا میں کیا ہے بیل کیا ہے بانسوڑا دنگرپور میں بیل اور نیکسٹ ہے جو اپنے شروعی میں ادھر ہے کیا گراسیا کیا ہے گراسیا تو یہ ہو گئے اپنے اس کا اتر ہو جائے گا سیکنڈ گیارہ کے کیا ہو جائے گا سیکنڈ بارہ بار پرسن دیکھو سیم ٹو سیم ایسا ہی پرسن ہے اب کی بار جو لپٹ نہر پریوجنا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک دو تین چار نیچے سے دیا گیا ہے جسل میر سے اور اوپر گنگا نگر کی طرف اندرہ گاندی نہر پریوجنا کے بارے میں بتانا ہے کہ کونچھ لپٹ نہر پریوجنا ایک نمبر پہ ہے دو نمبر پہ کونچھ ہے تین نمبر پہ کونچھ ہے اور چار نمبر پہ کونچھ ہے یہ بتانا ہے بارہ بارہ پرسن ہے اپنا دیکھو سب سے پہلے ہی پہلے سب سے پہلے ہی پہلے جو لپٹ نہر پریوجنا ہے وہ جینہ رینڈ ویاس لپٹ نہر پریوجنا ایک نمبر پہ یہ جوت پور آگیا ہے ادھر ٹھیک ہے سب سے پہلے پہلے جینہ رینڈ ویاس پریوجنا اس کے بعد میں ڈوکٹر کڑنی سنگھ لپٹ نہر پریوجنا اس کے بعد میں کوارشن لپٹ پریوجنا اور چوتھا ہے چودری کمبہ رام لپٹ نہر پریوجنا تو اس کا اتر ہو جائے گا سیکنڈ کیا ہو جائے گا سیکنڈ نیکسٹ پریشن ہے راجستان کے دکشنی پوروی پاڑی چھتروں میں آدھی واشی دوارہ کی جانے والی کرسی کو کیا کہتے ہیں تو کونسی اس کرسی کو کیا کہتے ہیں جو آدھی واشی کرتے ہیں وہ والی بات بتانی ہے اپن کو تو کونسی ہو جائے گی والرہ راجستان میں والرہ کرسی کی جاتی ہے آدھی واشی دوارہ نیکسٹ ہے راجستان راجے میں کس ندی کا اپوा چہتر نیونتم ہے تو کونسی ندی کا اپوpical چہتر نیونتم ہے تو واقکل گا کس کا واقکل گا نیکسٹ ہے راجستان راجے میں مکھے کوئلے کی کس پائی جاتی ہے راجستان میں کونسی کس پائی جاتی ہے کوئلے کی entrecite, lignerite, pete, vitamine ان میں سے کونسا ہو جائے گا تو ان میں سے بتانا ہے آپ کو بتاؤ تو لگنائیٹ کوئلا کونسا لگنائیٹ کوئلہ کوئلا کہاں پائے جاتا ہے ادھر بارڈ میر بھی کھانیر کپوڑی جالی فار سوڑوہ پرسند دیکھو گوٹ مانگلود گوٹ مانگلود چھتر کا سمبند کس کنید سے ہے تو کس کنید سے ہے گوٹ مانگلود چھتر کا تو جپسم سے کس سے جپسم سے نیکسٹ ہے ماوٹ جس سے ہوتی ہے وہاں ہے ماوٹ جس سے ہوتی ہے وہاں ہے سب کو پتا ہے اٹھاروہ کیسن دیکھو سچی فرسٹ اور سچی سیکنڈ دی گئی ہے اپن کو بتانا ہے کہ کون سا جو کوئلا اور گیس کھائنے ہیں وہ کون سا جلے کے اندر ہے یہ بتانا ہے ٹھیک ہے تو یہ پرسند ہے اپنا اٹھارا نمبر اس میں دیکھو جس کے پیچھے سر لگ جائے جس کے پیچھے یعنی کہ کوئی بھی ورڈ ہے دسے دیچو سر اور بھی کچھ ورڈ ہے کرنی سر تو جس کے پیچھے بھی سر لگ جائے تو سمجھ لینا وہ بیکانیر کے بارے بھی کچھ کہہ رہا ہے تو یہ بیکانیر کو اپن سر بنا دیئے بیکانیر میں بڑھ گیا دوسرا ہے کپوڑی تو کپوڑی سب کو پتا ہے کپوڑی جالیفہ یہ یہاں پہ لگنایٹ کوئی نی کی کھانے تو بارڈ میر آ جائے گا اس کے اندر کیا آ جائے گا بارڈ میر اور تنوٹ تو سب کو پتا ہی ہے تنوٹ کا آئے جسل میر میں اور ماتا سکھ ناغور کے اندر تو کیسر دیسر کا آئے بیکانیر میں اور کپوڑی ہے بارڈ میر میں ماتا سکھ ناغور میں اور تنوٹ جسل میر میں تنوٹ جسل میر میں اب دیکھو گنیس سو پریسن ہے اپنا لوہے آیس کے کھنن چھتر نہیں ہیں لوہے آیس کے کھنن چھتر نہیں ہیں یہ بتانا ہے کہ ان میں سے کونسی جو کھان ہے وہ لوہے کی نہیں ہے تو دیکھو دابلا ہے نیملا اور موریجا بلکل لوہے کی کھانے ہیں لیکن تلوڑا تلوڑا کھان نہیں ہے تو اس کا سیتر کیا ہو جائے گا تلوڑا نیکسٹ ہے جوائی پریوجنا سے لابانویت نہیں ہونے والا جلہ ہے تو جوائی پریوجنا سے لابانویت نہیں ہونے والا جلہ کونسا ہے راجشمن بارڈ میر شروعی یا اعود 재پور ان میں سے کونسا ہوگا بتاؤ تو بارڈ میر بارڈ میر میں جو جوائی پریوجنا سے لابانویت جلہ نہیں ہے اب دیکھو 21 اپراسن ہے سویدان سنسودن کرنے کے سویدان سنسودن کرنے کے ودایق کو ویٹو کرنے کی راشترپتی کی سکتی سہمتی دینی ہوگی سبد کا استاناپن کر کے کس سنسودن دوارہ چھین لی گئی ملپ سویدان سنسودن کرنے کے لیے ودایق کو ویٹو کرنے کی راشترپتی کی سکتی سہمتی دینی ہوگی لیکن اس سبت کو کیا ہے کہ اس تاناپن کر کے کس سنسو دن دوارہ سین لیا گیا یہ بتانا ہے تو اس کا صحیح اترہ جائے گا چوبیشوہ سویدان سنسو دن کونسا چوبیشوہ سویدان سنسو دن پرسن کو دھیان سے پڑھ لے نا ایک بار اور چوبیشوہ سویدان سنسو دن نیکسٹ ہے بائیشوہ پرسن ہے بھارت کی پربوتا ایکتا اور اکھنڈتا کی رکشہ کرنے اور اسے انگسوک سن کرنے کے مول کرتوے کو کس ستان پر رکھا گیا ہے تو کس ستان پر رکھا گیا ہے تیسرے ستان پر تیسرے ستان پر رکھا گیا ہے تیسرے ستان پر رکھا گیا ہے تیسرے سو پرسن ہے سویدان کے کونسے بھاگ میں پنچائت سے سماندیت ہے سویدان کا کونسا بھاگ ہے وہ پنچائت سے سماندیت ہے یہ بتانا ہے تو کونسا ہے بھاگ نو کونسا بھاگ نو چوہیسو اپریشن دیکھو دیکھو پرجامنڈل ہیں اور ان میں سے اپنے کو یہ بتانا ہے کہ کون سا پرجامنڈل ہے اس کے عدیقس کون تھے تو اس تاپنا کس نے کری تھی تو دیکھو چوہیسو اپریشن ہے اپنا ان میں سے یوگم میں اے سنگت بتانا ہے کہ ان میں سے اے سنگت ہے کون سا ہے تو کسل کا پرجامنڈل ہے تو ان کے جو عدیقس کون تھے مطلب ان کا استاپنا کس نے کی تھی تو بامرلال نگم میں کس نے بامرلال نگم میں اپنے کو ایس انگت بتانا ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا پورے چار اپسن دیکھ لو اس کے بعد میں اتر لگا لینا آرام سے دیکھو کسلگڑ پرجامنڈل بلکل صحیح ہے اس کے بعد میں دولپور پرجامنڈل تو کرسندت پالیوال تو یہ بھی بلکل ستے ہے اس کے بعد میں دیکھو کسنگڑ پرجامنڈل کالتلال چوتھانی یہ بھی بلکل صحیح ہے لیکن جہسلمیر راجی پرجا پریشد جو اس کی جو استاپنا ہے وہ سیو سنکر گوپا نے کی تھی کس نے سیو سنکر گوپا نے سیو سنکر گوپا یاد رکھنا سیو سنکر گوپا نے جہسلمیر راجی پرجا پریشد کی عدیقس کری تھی اور جہسلمیر پرجامنڈل کی استاپنا میٹھا لال ویاس نے کی تھی جود پرجے اندر ٹھیک ہے یہ ہوگی اپنے 24 کسن 25 کسن دیکھو اچھا کسن ہے کھنڈ اے ہے اور کھنڈ بے ٹھیک ہے ملان کرنا ہے ولب سمپردائے ہے نیمبارک ہے رامانوج ہے اور برہاں سمپردائے ہے تو یہ کون سے دیتواد سے سمندیت ہے دیتواد دیتواد سدھا دیتواد وششتہ دیتواد یہ بتانا ہے اپن کو 25 کسن ہے تو دیکھو جو وششتہ دیتواد ہے وہ رامانوج سمپردائے سے سمندیت ہے اور سدھا دیتواد ہے وہ کسے ولب سمپردائے سے اور دیتواد ہے وہ برہاں سمپردائے سے اور دیتا دیتواد ہے ہے نمبارک سمپردائش ہے یہ کیسے بھی کر کے یاد کر لینا تھوڑے نام عجیب سے ہیں لیکن یاد کر لینا کیونکہ پر ایک سے اگر اندر کچھ بھی آ سکتا ہے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب ضرور کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور لاسٹ میں جس کے جتنے نمبر آئے ہیں تو وہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ آپ کو پتہ لگے گا دوسروں کے کتے نمبر آ رہے ہیں اور آپ کچھ بھی اپنے نمبر 26 پرسن ہے کس راجستانی لوکسنت کے اپنے کو کس راجستانی لوکسنت کے اپنے کو منتر راج پرکاس میں سنگرہیت ہے تو اور منتر راج پرکاس میں سنگرہیت ہے کس لوگ دیو تھا گے لوکسنت کے بتانے ہی اپنے کو تو بتاؤ 27 پرسن ہے تو اس کا اتر ہو جائے گا سنت ہری داس جی سنت ہری داس جی اور 27 پرسن ہے کونسا یوگم اے سنگت ہے ان میں سے بتانا ہے کہ ان میں سے کونسا جو یوگم ہے وہ اے سنگت ہے دیکھو بانگڑ کے دنی حضرت شکربار راجستان کے نرسی قوی دورلب راجستان کے قبیر دادو دیال اور شری کرشن کے نکلنگ کی افتار سنت رجب جی تو ان میں سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا آپ کو سب کو پتا ہوگا یہ اگر نہیں پتا ہے تو اس کا اتر سن لو جو اس کا ہے راجستان کے شری کرشن کے نکلنگ کی افتار تو یہ ہو جائے گا اس میں اے سنگت ہے تو کون ہے تو سنت ماؤ جی ہے سنت ماؤ جی ہے سنت ماؤ جی ہے وہ کہے جاتے ہیں جو شری کرشن کے نکلنگ کی افتار رجب جی نہیں ہے سنت ماؤ جی ہے نیکسٹ ہے اٹھائی سو پرسن ہے دیکھو نیمن لکھت میں سے کون سا یوگم اے سنگت ہے واپس اے سنگت بتانا ہے اگر اپن کو تین آتے ہیں تو اپن بتا دیں گے اگر دو آتے ہیں تو کنفیوز ہو جاؤ گے تو دیکھو بینے سور ملا ہے جو بینے سور ملا ہے وہ بانسوڑا میں اور ماں ویر جی کا ملا کرولی میر کجلی تیج کا ملا بھوندی میر چندر بھاگا کا ملا جالاوار میں تو بتانا ہے بتاؤ اٹھائیس نمبر تو اس کا صحیح اتر ہو جائے گا بینے سور بینے سور کا ملا بانسوڑا میں نہیں کہاں بڑھتا ہے ڈونگر پور میں ڈونگر پور کے اندر ملا بڑھتا ہے بینے سور دام نیکسٹ پرسن ہے دیکھو انتیسوہ پرسن ہے نیمن میں سے کون سا یوگم ایسنگت ہے واپس وہی سیم ٹو سیم ایسنگت ہے خاتو شامجی کا ملا فاغون ماس میں کپل دارا کا ملا کارتک میں اور جسون پسو میلا ساون میں سیتہ باری کا ملا جائٹ ماس میں تو بتاؤ تو دیکھو باقی سارے صحیح ہے خاتو شامجی کا ملا فاغون ماس میں بڑھتا ہے بلکل صحیح ہے کپل دا راگا میردہ کارتک مرنیمہ کو بڑھتا ہے بلکل ستے بات ہے اور ستہ باڑی کا میلا جہیشت ماس میں بڑھتا ہے لیکن جسونت پر سو میلا ہے وہ ساون ماس میں نہیں بڑھتا کس ماس میں بڑھتا ہے اسوین ماس میں اسوین ماس میں بڑھتا ہے یاد رکھنا تیس سو پرسن ہے نمن میں سے کون سا اے سنگت ہے یہ بتانا ہے پنگو دیکھو تارکین کا ارس اور گوٹی آمبا کا میلا بلدے اپس ملا اور ددی ممی متا کا میلا ددی ممی متا کا میلا تو دیکھو بتاؤ تیس سو پرسن جو گوٹی آمبا کا میلا ہے وہ کہاں بڑھتا ہے بہن سوڑا میں کہاں ہے بہن سوڑا میں بڑھتا ہے گوٹیاں امبا کا ملا اور برد جو باقی جو تین ملے ہیں ایک ددیم ماتا کا مندر اور گوٹ شریبالدیو اس ملا اور تارکین کا یہ تینوں کے تینوں ہیں ناغور کے اندر بڑھتے ہیں تینوں کے تینوں کہاں بڑھتے ہیں ناغور کے اندر تو آج کے اپنے تیس پریسن کمپلیٹ ہو گئے نیکس ٹیکس دینے کے لیے یعنی کہ یہ اگلا ٹیسٹ دینے کے لیے آپ کو چینل کو سسکرائب ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے جائے ہند جائے بھارت